اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک ذکر کیا گیا ساتھ الرحمن اور الرحیم یہ دو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی گئیں اس کی کیا وجہ ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا انہوں نے جواب دیا رحمان اور رحیم کے معنی کے اندر فرق ہے اس وقتے دو صفتیں بیان کی گئیں سوال یہ تھا نا کہ رحمان کا معنی بھی رحم فرمانے والا رحم فرمانے والا کہ رحمان اور رحم کے معنی دونوں ایک جیسے ہیں تو صفت ایک جیسے دو ذکر کر دیں تو یہ تو ٹھیک ہے نہ ہوا اس کا جواب ہے نہیں رحمان اور رحم کے معنی کے اندر فرق ہے ٹھیک ہے نا کس طرح کا فرق پہلا فرق تو یہ ہے کہ رحمان کے حرب کتنے بنتے ہیں چار شابان پانچ ریحے مین علف نون ٹھیک ہے رحیم کے کتنے بنتے ہیں چار ریحے یا اور مین چار ٹھیک ہے فرق یہ ہے کہ ادھر پانچ حرف ہیں ادھر چار حرف ہیں ادھر گلوی اصل گلویش کرنا چاہنے کہ یہ قائدہ ہے کہ لفظوں کی زیادتی معنی کی زیادتی پہ زلالت کرتی ہے لفظوں کی زیادتی معنی کی زلالت کرتی ہے اگر عربی قائدہ یاد کرنا ہے تو زیادت المبانی تدلو علا زیادت المعانی زیادت المبانی مبانی تدلو علا زیادت المعانی مبانی آدھر حروف لوں حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پہ زلالت کرتی ہے زلالت کرتی ہے حروف کی زیادتی لفظِ قَوْتَ آ قَوْتَ آ قَوْتَ آ مجرد تو ہوئے قَوْتَ آرْفَانَ اس کا مانا ہوگا توڑ دینا کیا مانا ہوگا ایکش ہے کہ اگر دو ٹوٹے بھی کر دیئے تو پھر بھی لفظِ قَوْتَ آ بولنا جا سکتے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں قَتَ آتُ ہُو میں نے اسے ٹوٹے کر دیا دو ٹوٹے کا لیکن اگر اسے بعد تطیل پہ لے جائے تو کیا بن جائے گا قَتَ آ تو ٹھیک ہے پھر مانا ہوگا اس کی کئی ٹوٹے کر دینا پھر دو ٹوٹے کیے تو پھر قَتَ آ نہیں کہا جائے گا ٹھیک ہے کامل کمات دس ٹوٹے کیے پھر جائے قَتَ آ کہا جائے گا سمجھ لگ گئی چلو جی پیسے بھی پڑا چلا قَتَ آ میں چار عرف آئے قَتَ آ میں تین تھے تو لفظ زیادہ ہوئے تو مانا کی بھی زیادہ ہو تو رحمان میں لفظ زیادہ ہیں لہٰذا مانے کی بھی زیادتی ہے رحیم میں لفظ چھوڑے ہیں لہٰذا مانا بھی وہاں پہ چھوڑا ہے رحمان کا مانا ہے زیادہ رہا فرمانے والا ٹھیک ہے ادھر مانے کی زیادتی پائی گئی اور رحیم کا مانا اس کے مقابلے میں ویسے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ گاتا تو کوئی نہیں ہونا اس کی صفت دویز مطلب سادھے لحاظ دینا ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہے کہ صرف رحم فرمانے والا اس وقت سے رحمان کا مانا بہت زیادہ رحم فرمانے والا اور رحیم کا مانا کیا کیا جاتا ہے رحم فرمانے والا تو سمجھ لگ گئی تو یہ فارق ہو گیا تو پتہ لگ گیا رحمان کے مانے میں کیا ہو گیا زیادتی پائی گئی خلصمت کس کے رحیم کے مانا کے ٹھیک ہے اس وقت سے دونوں سے پہنے ذکر کر دی تو سمجھ لگ گئی کونے ہوئے کہ زیادتی دو قسم دی ہونے زیادتی ایک زیادتی ہوتی ہے میعار کی اور ایک زیادتی ہوتی ہے مقدار کی ایک زیادتی ہوتی ہے میعار کی مقدار کی تو رحمان کے اندر زیادتی کون سی پائی جا رہی ہے میعار کی یا مقدار کی مقدار کی کوئی سمجھ لگ گئی میعار کی یا مقدار کی آپ کی کناس کے آج دس درویش ہے ٹھیک ہے اور کم کا ایک بھی نہ ہو پھر یہ صرف مقدار کے لحاظ سے وڈی کلاس ہے میعار کے لحاظ سے کسی کھاتے کی نہیں ہے ٹھیک ہے اور نکی کلاس کے دو درویش ہو تو مقدار کے لحاظ سے وہ کم ہے اور بندے سے پھترا پڑھا نہ لے ہون پھر وہ میعار کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں وہ سمجھ لگے مقدار اور میعار کی ٹھیک ہے تو رحمان کے اندر زیادتی کون سی ہے مقدار کی یا میعار کی مقدار کی یا میعار کی تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ سمجھ نہ ہو تو علماء کی اس بات سے سمجھ جاتا ہے جنہوں نے کہا کہ رحمان اللہ پر بولا جاتا ہے آخرت کے لحاظ سے اور رحیم بولا جاتا ہے دنیا کے لحاظ سے رحمان بولا جاتا ہے اللہ پر رحیم بولا جاتا ہے دنیا کے لحاظ سے تو سمجھ لگی ٹھیک ہے کیوں رحمان آخرت کے لحاظ سے بولا جاتا ہے کیونکہ اللہ کی جو رحمتیں آخرت میں ہونی ہے وہ ہمیشہ کی ہونے ہیں ختم پناہ ہونے والی نہیں ہونی لہذا آخرت کے لحاظ سے اللہ رحمان ہے اور دنیا پہ جو نعمت ملنی ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں یہ نعمت کیا ہو گئی کم ہو گئی ٹھیک ہے اس وقت آخرت کے لحاظ سے اللہ پہ کیا بولا جائے گا رحمان بولا جائے گا اور دنیا کے لحاظ سے کیا بولا جائے گا رحیم وہ مقدار میں یار علی گل ذہنے چیس نہیں اس پاسے بہنے ہیں ٹھیک ہے نا سمجھ لگ گئی تو کیوں رحمان آخرت کے لحاظ سے کیونکہ وہاں کی نعمتیں دائمی ہیں دائمی ہیں پناہ نہیں ہونی ٹھیک ہے جو کچھ ملے گا پھر واپس اللہ تبارک و تعالی نہیں لے گا ٹھیک ہے نا اور دنیا پہ جو نعمتیں ہیں وہ آج ہم زندہ ہیں ہو سکتا ہے کسی وقت بھی اللہ ہماری جان ہم سے لے لے یہ نعمت ہے لیکن اللہ اس کو واپس بھی لے سکتا ہے آنکھوں کا نور ہے لیکن کسی وقت بھی اللہ معاف کرے لے سکتا ہے کوئی بھی نعمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی لے سکتا ہے سوزی کا مبیال اللہ ترے گم ہو جائے ٹھیک ہے اس کے پاس ایک چیز ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی لے بھی تو سکتا ہے نا ٹھیک ہے لیکن آخرت میں جو نعمت ملے گی گم ہونے کا کل قطرہ نہیں ہوگا ختم ہو جانے کبھی صدیشہ نہیں ہوگا تو وہ انتیمیشہ کیا ہے اس وقت سے پھر فرق ہو گیا نا پھر اس جان کے لحاظ سے کیا ہو گیا اللہ رحمان یعنی رحمان فی الاخرت و رحیم فی الدنیا ٹھیک ہے تمہیں لگ دیں لیکن اتراز ہوتا ہے کہ بعض کتابوں میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ رحمان ہے دنیا کے لحاظ سے رحمان ہے دنیا کے لحاظ سے اور رحیم ہے آخرت کے لحاظ سے پھر سچا کون ہے ان دونوں میں سے سمجھ لگ گئی ٹھیک ہے علامہ بیضاوی نے پھر یہی پر کیا تھا کہ دونوں سچے ہیں دونوں جنہوں نے کہا کہ رحمان ہے آخرت کے لحاظ سے رحیم ہے دنیا کے لحاظ سے انہوں نے اتبار کیا ہے میار کا کس کا میار کا کیوں کیونکہ اتھو دی نمتا مکڑا لیا نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو دنیا دی نمتا ختم ہو جائے ہیں یہ میار دا فرق ہو گیا نا مطلب ایک چیز ہمیشہ رہا دیت ایک چیز ہمیشہ نہیں رہا دیت یہ میار دا فرق مقدار دا نہیں اور جنہوں نے کہا کہ اللہ رحمان ہے دنیا آخرت دنیا کے لحاظ سے اور رحیم ہے انہوں نے اتبار کیا ہے کس کا مقدار کا کیونکہ دنیا پہ اللہ کی جو رحمتے ہیں وہ مسلمان کو بھی مر رہی ہیں کافر کو بھی مر رہی ہیں اللہ کے نیک بندے کو بھی مر رہی ہیں اور گناہداروں کو بھی مر رہی ہیں انہوں نے نعمت دنیا تجلیہ زیادہ لوگ انہوں نے مر رہی ہیں نہیں زیادہ زیادہ لوگ مر رہی ہیں اس وقت اللہ کیا رحمان ہے کسے لحاظ نار دنیا نے لحاظ نار کیوں کہ دنیا تجلیہ اللہ دیانی انتہان رحمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی وہ کیا ہے سب کو مر رہی ہیں چھیک ہے نا اب سورج سے روشنی جیسے کوئی پریزگار بندہ لیتا ہے ایسے ہی گناہدار بھی لے لیتا ہے چھیک ہے نا اتنی اللہ تعالی فرماتا ہے بادل کو کہ برسنا ہے تو جا کے کسی صوفی کے باغ پہ برس اور کسی گناہدار کے باغ پہ نہ برس برستا ہے تو ساری زمین پہ برستا ہے ہمارے گھر میں بھی بارش آ جاتی ہے چھیک ہے نا تو یہ کس وجہ سے ہے کہ اللہ کی رامت دنیا پہ بلا امتحان سب کے لیے پھر رحمان ہو گیا دنیا کے لیے آخرت میں جو نعمتے ہوگی وہ کس کو ملیں گی صرف مومن ہوگی آخرت میں ایک کافر ہے نا دنیا تو میں چوکھے چوکھے ساندھا رہے گیا لہذا آخرت میں مجھے سب کچھ ملے گا کافر یہ بھول میں پڑ جائے گا کہ آخرت میں بھی مجھے ساری نعمتے ملیں گی کیونکہ مجھے دنیا پہ سب کچھ ملا ہے تو وہ آخرت ملے گا لیکن آخرت میں اللہ کسی قسم کا کوئی غیم کافر کے لیے کوئی مہربانی نہیں ہوگی کافر کے لیے کوئی مہربانی کئی ہزار سال تک کافر جہنم سے بولتے رہیں گے پانی چاہیے پانی چاہیے جواب بھی نہیں ہوگا لیکن جب جواب ملے گا وہ بھی سختی کتاب بول کے آ چاہیے کیا کہتے کہے گا پانی پانی کون سا دیا جائے گا پیپ اور کچھا پون اور پھر ہوگا تھنڈا نہیں بلکہ اتنا گرم ہوگا کہ وہ پیالہ اٹھا کے موہ کے قریب کرے گا تو اس کی باپ سے اس کے چہرے کا گوشت گل کے پیالے میں گر آئے گا بوٹیاں ساہیے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ حلوک ہوگا دنیا میں ہم سے زیادہ تھنڈے پانی کافر پیتے ہیں ہمارا مدرسہ بچارہ ابھی تک پلسٹر بھی نہیں ہوا اور وعبیوں کی پیلیں بھی لگی ہوئی ہوتے ہیں اندر ایسی بھی لگے ہوتے ہیں ہم سے زیادہ نہیں تکاتے ہیں لیکن آخرت کے اندر اللہ کافر ہو کر کسی کسیم کی کوئی مہربانی نہیں سکتا اور سمجھ لگی ٹھیک ہے لہٰذا جنہوں نے کہا کہ اللہ رحمان ہے دنیا کے لحاظ سے رحمی ہے آخرت کے لحاظ سے وہ بھی ٹھیک ہے جنہوں نے کہا ہے کہ رحمان ہے آخرت کے لحاظ سے رحیم ہے دنیا کے لحاظ سے وہ بھی ٹھیک ہے دونے کے ٹھیک ہونے کے اندر ہمیں کون بتا ہے وہ پہلی بات ٹھیک ہے جنہوں نے کہا آخرت میں رحمان دنیا میں رحیم کس کے اعتبار کی انہوں نے رحمان آخرت میں رحیم دنیا میں میار کا رحمان آخرت جنہوں نے زیادہ ہونے ہیں میار دے لیار دے تھک ہے نا اور جنہوں نے کہا کہ آخرت میں رحمان ہے دنیا میں رحیم ہے انہوں نے کس کہتبار کیا میار کا لحاظ کیا عَوط گَلْ کْرِحْنَ لَحَاصُ میار کا لحاظ کیا اور جنہوں نے کہا دنیا میں رحمان ہے آخرت میں رحیم ہے مقدار کا لحاظ کیا لہذا دونوں کیا ہیں ہم باپت اپنی بات پر چلے گئے چھیک ہے بات کہاں سے چلی تھی کہ دونوں سفر کے کیوں ذکر کی تو ہم نے کیا کہا تھا دونوں میں فرق ہے رحمان کے معنی میں زیادتی ہے اور دحلیم کے معنی میں زیادتی نہیں ہے سمجھ لگ گئی اب زیادتی رحمان میں مقدار کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے مییار کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے سمجھ لگ گئی اس وجہ سے پھر دونوں صفتوں کو ذکر کر دیا گیا سمجھ لگ گئی چلو جو کون پچھے لفظ پہ آجاؤ کہ با یہاں پہ جو آئی وہ کون سی با ہے با کون سی ہے با استعانت کی بھی ہو سکتی ہے یعنی مانا ہوگا اشراع استعانتا باللہ ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے برکت رہنے کے لئے مصابت بھی کی بھی ہو سکتی ہے میں شروع کرتا ہوں کہ میرا شروع کرنا ملا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کے نام باقے دار ٹھیک ہے نا تو یہ انساء کی بھی ہو سکتی ہے کہ میرا شروع کرنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں بھی رامی آگے ہے لفظ اسم یہ کیا تھا بعض نے کہا کہ یہ بنا ہے سمون سے اور بعض نے کہا یہ بنا ہے بسمون سے جنہوں نے کہا سمون سے بنا ہے انہوں نے کہا سمون کا معنی ہے بلندی بلندی اور اسم اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے یہ اپنی مقابلے میں جو دونوں کسمیں ہیں ان پہ کیا ہے بلند ہے کونسی دو کسم اس کے اندر ہے اور بلندی اس کو کونسی آخل ہے کہ فیل مصند علیہ نہیں ہو سکتا اور عارف نہ مصند ہو سکتا ہے نہ مصند علیہ اور اسم شریف جو ہے جو عارف ہوتا ہو سکتا ہے مصند بھی ہو سکتا ہے مصند علیہ پھر اس کے اندر جبل پہ پتہ ہو گئے اس وقت سے کیا ہو گیا یہ بلند ہو گیا اس وقت سے اس کو اسم کہا گیا کس سے بنا سمون سمون پہ اسم کی میں بڑھ گیا انہاں کے قلب پایا گیا کیا پایا گیا چھوٹے کاف سے نہیں وڈے کاف سے ٹھیک ہے نا قلب جس کا معنی ہوتا ہے پھرنا پلٹ دینا ٹھیک ہے اور دل کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پلٹتا رہتا ہے پھرتا رہتا ہے کبھی کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے کبھی کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس وجہ سے اس کو بھی قلب کہا جائے تو یہاں پہ قلب پایا گیا قلب کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ شروع والا لفظ آخر میں یا آخر والا لفظ شروع میں کہا دینا اس سے مغن تھا واہو کو اٹھا کے کہاں پہ رکھ دیا شروع میں تو بن گیا ویس من اور پھر قانون لگ گیا مثالوں والا کہ واہو مظلوم یا مقصور ہو کلمہ کے شروع میں ہو تو اس کاملہ سے بدل کے پڑھنا جائز ہے تو ویس من سے کیا بن گیا شمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے جنہوں نے کہا کس سے بنا ہے ویس من سے ٹھیک ہے انہوں نے کہا ویس من کا مانا ہوتا ہے علامت کیا مانا ہوتا ہے علامت ویس من کا مانا ہوتا ہے علامت اور اسم کو اسم کہتے بھی اس لیے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اپنے مسمع پر علامت ہوتا ہے مسمع والا جیدہ نا ہوگئے ایک ہونا نا ایک ہونا جیدہ نا ہوگئے وہ شخصی ہے ٹھیک ہے نا ایک ہے صوفی اے نا ہے اسم ہے ایک ہے آپ دی ذات اکدس اے کیے اے مسمع ہے ٹھیک ہے نا تو اسم جو ہوتا ہے وہ مسمع پر کیا ہوتا ہے علامت علامت ہوتا ہے اس وقت اسم وسمن سے بنایا اور وسمن کا معنی بھی کیا ہوتا ہے علامت ہوتا ہے اور وسمن سے اسم کا بننا کیسے ہو گیا وہ تو سیدہ سادہ ہے وہاں مقصور کلمے کے شروع میں ہے اسے حمزہ سے بگل دیا تو کیا بن گیا ہے اسمون ٹھیک ہے نا بارال وسمن سے ہو یا سمون سے ہو آ جا کے بننا کیا ہے اسمون ہی بننا ہے سوال یہ تھا کہ جب اسمون تھا اس پھر الک کہاں پہ گئی اور جو حمزہ تھا بسم اللہ میں وہ کہاں چلا گیا ٹھیک ہے تو قدیر جوش میں آکے کہے گا کہ تم نے باروہ قرون نہیں پڑا کہ جو حمزہ وصلی ہوتا ہے وہ درجہ کلام میں گیر جاتا ہے تو وہ درجہ کلام میں آنے کی وجہ سے گیر گیا شروع میں با آ گئی درمیان سے کیا ہے ہمزہ مجھلی آگے ہی سمجھ ٹھیک ہے سوالی کہے گا بھئی گرنے کی کیا ہوتا ہے لفظوں سے نہیں گرتا پھرہ سے کتابت سے نہیں گرتا لفظوں سے گرتا ہے مطلب تلفف سے گرتا ہے کتابت سے پڑھا نہیں جاتا لیکن لکھا تو جاتا ہے وارک کل کتاب اگر لکھو تو وارک کے آگے ہمزہ لکھا ہوا تو ہوگا ٹھیک ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا تو یہاں پر بھی کیا ہونا چاہیئے تھا لکھا ہوا بھی نہیں ہے وہ باروہ قانون ہے کس بارے میں کہ وہ پڑھا نہیں جائے گا یہ تو نہیں ہے کہ لکھا بھی نہیں جائے گا ٹھیک ہے نا انہاں کہا ڈینڈ آئیوچ درجہ کلام دے مطلب کیا پڑھنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تو لکھا ہوا نہیں میرا سوال کیا تھا لکھے ہونے کے بارے جب سوال یہ سوال کرے گا باروہ قانون والی اس کی چپ کر جائے گی ٹھیک ہے نا پھر جواب کسی اور سے لینا پڑے گا پھر آ جا کے راشد بھائی یال کریں گے مثلا وہ کہیں گے کہ دراصل بات یہی تھی کہ لکھا جانا تھا لکھا جانا تھا گرنا ایسے لفظوں سے کتابت سے نہیں تھا تلفز سے ہی گرنا تھا لیکن گرایا گیا کیوں کسرت استعمال کی وجہ سے کسرت استعمال زیادہ تر پڑیلڈا اس وقت سے ہنچ جار کے لکھا جانا تو پھر کیا ہو جانا ٹھیک ہے اس وقت سے کسرت استعمال کی وجہ سے اور کسرت استعمال تقاضر کرتی ہے کہ اس کا تخفیص کا اس وقت سے پھر کیا کر دیا درمیان سمجھا کو عضب کر دی ٹھیک ہے چلو پھر سوال آ جائے گا کہ قرآن میں ہے اکرا بسم ربک اللہ دیگھا اُت سے بسم انجھ لکھیا ہے نہیں اُت سے دوسرے مرحل علیہ لکھی ہوئی ٹھیک ہے نا حمزہ کتابت سے ساکت ہے نہیں ہوا تو وہاں پہ پھر کیوں آ گیا ٹھیک ہے اس کا جواب ہے کہ اس کا استعمال بسم اللہ کی بلکت کیا ہے کلیل ہے اس وقت سے وہاں پہ حمزہ لفظوں میں لکھا ہوا سمجھتے نہیں آئے ٹھیک ہے آگے کیا ہے لفظے اللہ ٹھیک ہے لفظے تیر سارا سواب ملتا اگر یہ بھی پاہ لے کے بولنے سے بلکتے بھی نازل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا سنگی شایدہ نال ہے یہ تاں رحمتہ نازل ہونی ہے ٹھیک ہے یہ تاں پھر اللہ اللہ ہے اللہ دے نیک بندے دے نال ہے تو پھر بھی بلکتہ نازل ہونی ہے ٹھیک ہے لودھے پٹھے دال ہے تو پھر نغوسر نازل ہو ٹھیک ہے نا چلو جی اس وقت سے آگے کیا آیا اللہ ٹھیک ہے یہ کس سے بنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں دو مدد ہیں بعض نے کہا یہ بنا بنا کسی سے نہیں ہے بس ہے یہ کیا اللہ یہ کیا ہے اللہ اللہ ہی ہے با سمجھ لگئی اسے کسی سے بنانے کی ضرورت جیسے اس کی ذات محتاج رہی ٹھیک ہے اس کا نام مبارک بھی کسی کا محتاج نہیں جن لوگوں کا یہ موقع پر وہ کہیں گے کہ اللہ کا جو یہ اسم ہے یہ بسیط ہے کیا ہے بسیط ہے مطلب اس کی جزیں شزیں کوئی نہیں تھا یہی طرح کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بسیط نہیں ہے بلکہ مرکب ہے کیا ہے مرکب ہے تو وہ کہیں گے کہ اصل میں تھا ال الہن ال الہن ال الہن تھا اس پر علف نام آیا تو پھر بن گیا ال الہن ال الہن الہ حکمانا کیا ہوتا ہے معبود برحق معبود ایک ہے جب علف نام آ گیا تو پھر بن گیا تھا ال الہ پھر الہ کا جو حمزل تھا علف نام کہنے کے وجہ سے وہ گیا ٹھیک ہے پھر دو لام کٹھے ہو گئے لام کا لام معذرم کیا تو کیا بن گیا اللہ eton ٹھیک ہے کیلکہ الہنسہ 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 ٹھیک ہے پھر ال الہنسہ بن گیا پھر حمزہ وصیر درمیان سے گر گیا تو ال الہنسہ اللہ پھر الہنسہ اللہ کا نام ادرام کیا تو اللہ ٹھیک ہے پھر اس طریقے سے بنے مگر اللہ حضرت کا موقف ہے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے جیسے اس کی ذات بسیط ہے جزوں سے پاک ہے ایسوس کا نام مبارک بسیطوں سے پاک ہے تو سمجھ لگ گئی چلو جی اللہ کا معنی کیا ہے اللہ کا معنی کیا ہے لوگی معنی ہے معبود برحاق لوگی معنی ہے معبود برحاق چلو جی لوگی معنی کیا ہے معبود برحاق سمجھ لگ گئی چلو جی اسطلاح شرع میں اللہ کا معنی کیا ہے یہ خصوصی طور پر یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اللہ کا معنی ہے اللہ خوزات کا نام ہے اللہ خوزات کا نام ہے جو واجب الوجود ہو جو واجب الوجود ہو اور ساری کمال کی صفتوں کو کیا ہو جامع ہو ساری کمال کی صفتوں کو مرلک جتنی اچھمیہ صفتان وہ اس کی ذات کے اندر کیا ہے پائی جائے ایتی ذات جو واجب الوجود ہو اور ساری جو کمال کی صفتیں ہیں ان کو اچھا شاید پہ لے لکھئے ہو اس کے اندر پائی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے اللہ اب اللہ کوئی کسی کو اور کو مانے گا تو پھر کیا ہو جائے گا شرک ہوگا اگر اللہ نہیں مانے گا تو پھر شرک نہیں ہوگا اللہ کا مانا کیا ہے کسی ذات کا واجب الوجود ہونا اور ساری کمال کی صفات کو جامع ہونا اس کے اندر نقصان کی کوئی صفت ہو بھی نہیں اور کمال کی ساری صفتیں اس کے اندر ہوں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو اس طرح کا کوئی مانے گا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا مشرک ہو جائے اگر اس طرح نہیں مانے گا ٹھیک ہے تو اس پھر شرک نہیں ہوگا وہ ابھی صرف اللہ کا مانا لا الہ الا اللہ کا مانا یہ ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ واجب الوجود ہے نہ جمیعہ صفات کمال کا جامعہ ہے ٹھیک ہے وہ لا الہ الا اللہ کے لکھ کے آگے براکت میں کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود یعنی داتا بھی کوئی نہیں حجت روا بھی کوئی نہیں مشکل کشاہ بھی کوئی نہیں اور واجب الوجود کا مانا اور ہے داتا کا مانا داتا ہی صفت ہے اور واجب الوجود ایسی صفت ہے جو کئی صفات کو کیا ہے بے شمار بلکہ ہر صفات کو کیا ہے جامعہ کیونکہ واجب الوجود کا مانا ہوتا ہے ایسی ذات جو جس کا وجود ضروری ہو جس کا وجود کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تین قسم کی ہیں کتنی قسم کی ہیں واجب الوجود ممکن الوجود ممتان الوجود واجب الوجود چھیک ہے نا واجب الوجود کون ہوگا جس کا ہونا ضروری ہو جس کا جس کا وجود ضروری ہو عدم اس پر نہ آئے اسے کیا کہا جائے گا واجب الوجود ممتان الوجود ہوگا جس کا نہ ہونا ضروری ہو جس کا اس پر کبھی وجود نہ آئے واجب الوجود کی مثال ہے اللہ کی ذات جس کا ہونا ضروری ہے اور عدم اس پر کیا ہے محال ہے کوئی ایسا ایک تھوڑی سی گریبی نہیں ہے جس وقت کے اندر وہ ذات نہ ہو ٹھیک ہے نا واجب وجود ٹھیک ہے اور ممتان الوجود وہ ہے جس کا نہ ہونا ضروری ہو ٹھیک ہے اور ہونا اس کا محال ہو اس کی مثال ہے اللہ کا شریک شریک باری تعالیٰ وہ ہی نہیں ہے سمجھ لگے اسے کیا گئے ممتان الوجود ایک ہوتا ہے ممکن الوجود وہ ہوتا ہے جس کا نہ ہونا ضروری ہوتا ہے اور نہ نہ ہونا ضروری ہے آئی سمجھ جس کا نہ نہ ہونا ضروری ہے نہ ہونا یعنی نہ اس کا وجود ضروری ہے نہ اس کا پایا جانا عدم ضروری ہے نہ اس کا پایا جانا ضروری ہے نہ اس کا نہ پایا جانا اس کی مثال کون ہے کون جس طرح ہم سارے مخلوق جان کے نبتات ساری چیزیں ہمارا نہ ہونا ضروری ہے نہ ہونا ضروری ہونا ضروری اس وجہ سے نہیں کیونکہ کوئی وقت ایسا تھا کہ ہم نہیں تھے تو اگر ہونا ضروری ہوتا تو کوئی ایسا وقت نہ ہوتا کہ جب ہم نہ ہوتے ہمارا ہونا ضروری نہیں کیونکہ ہم کسی وقت نہیں تھے ہمارا وجود نہیں تھا کچھ آئے سا مکر سے آئے سا آج سے پچیس سال پہلے سپینسل اس دنیا پہ نہیں تھا آپ پردہ فرما گئے ایسے لیکن اس کے بعد اس دنیا پہ تشریف لے گیا ہے چلو جی تو ان کا ہونا ضروری نہیں ہے آج ہے تو کیا ان کا ہونا ضروری ہے اگر ان کا ہونا ضروری ہوتا پھر ان پہ کبھی موت ہے نہ آتے ٹھیک ہے لیکن ان پہ ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی آ جائے ٹھیک ہے نا ہاں نہیں سمجھ تو ممکن الوجود کیا ہے سارے جہان اللہ کے علاوہ جسری جہان میں چیزیں ہیں ساری کی ساری کیا ہیں گردی ہوئے کار ہوئے موٹ سیکل ہوئے مبین ہوئے ہر چیز ہیں درافت ہوئے فل ہو ہر چیز کیا ہے ممکن الوجود یاد رکھ سو اللہ دی ذات کی ہوگئی واجب الوجود دمانا سمجھا گیا اللہ دے نا دمانا ہی سمجھا گیا اللہ ایسی ذات ہے جو واجب واجب اور ساری کمال کی صفات کو جانے ہوئے یہ نام ایسا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولا جاتا ہے لہذا کسی اور کو کوئی اللہ مانے گا تو وہ مشرق ہوگا رحیم مانے گا تو مشرق ہوگا نہیں کیونکہ رحیم کا مانا صرف کیا ہے رحم کرنے والا اور بھی رحم کرنے والا سمی مانے گا تو مشرق نہیں ہوگا بصیر مانے گا تو مشرق دادتہ مانے گا تو مشرق نہیں ہوگا مطلب یہ صفات اللہ نے جہان کے لوگوں کے اندر تقسیم سرمائی ہیں اللہ کی اپنی بھی ہیں جہان والوں کے اندر بھی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اللہ کی ہے تو وہاں پر صفات کمال کے ساتھ ہیں مطلب وہاں پر کسی نقصان کا شہبہ بھی نہیں کہ اللہ ان صفات میں کسی کا موتاج ہو پاکی بھی پرک ہو گیا اللہ کے ذاتی نام میں اور صفاتی نام میں کہ صفاتی نام کو یا رحمانوں پڑھو یا کریموں پڑھو یا رحیموں پڑھو یا عزیزوں پڑھو یا جببار پڑھو یا متکبر پڑھو ٹھیک ہے نا اس سے اللہ کی ایک ایک صفت بیان ہوگی لیکن جب ایک دفعہ بھی یا اللہ کہہ دیا جائے گا تو اللہ کی بے شمار صفتیں ساری کی ساری اس کے اندر آ جائے گی ٹھیک ہے جو پتہ چلا کروڑوں مرتبہ یا رحموں پڑھنے بڑھنا اتنی طاقت نہیں رکھتا جتنا ایک بار یا اللہ کہنا طاقت رکھتا ہے ٹھیک ہے چلو جی اس وقت سے اللہ اللہ سبارکتالہ کا ذاتی نام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں گلے ویملے کانفراس کی تھی مسٹر قادری نے اس نے کہا تھا یہ اللہ کوئی مقتاصل نہیں ہے کہ ہم بولے جو ہندو ہے وہ اپنے اپنے جو ان کا معبود ہے اس کے لئے جو لفظ بولتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا ہے بس صرف زبان کا فرق ہے جیسے ہم اپنے معبود کو اللہ کہہ دیتے ہیں وہ اپنے معبود کو گروہ کہہ دیں گے یا کوئی جو بھی کہہ دے گا اپنے معبود کو یا یہ زبان کا فرق ہے جبکہ صرف ایسی بات نہیں ہے اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ذات پر نہیں گھو وہ ساکے صرف زبان دفرق ہے مطلب وہ بھی کیے دراصل خدا تھی بول رہے نو لفظ ٹھیک ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے ٹھیک ہے یہ لفظ کسی اور پر نہیں بولا جا اور اس نے یہ سارے پر بول دیا کہ جتنے بد مذہب ہیں وہ سارے جس کوئی بولتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ ہی ہے ٹھیک ہے نو مطلب ان کو اللہ کو ہی دراصل مانتا ہے صرف زبان کا ہی فرق ہے سارے ناتھانی کئی شیر پڑھ دے وجہوں نے جدویچے اے کوئی رام کہے یا اللہ فرق زبانہ دا ٹھیک ہے نا اب تیریاں صرف سنائیں تو مالک ہے رب سائیں زمین اسمانہ دا ٹھیک ہے یہ بات غلط ہے رام کہے گا تو اور ذات ہے اللہ ایسا نام ہے جو اس ذات کے علاوہ کسی اور پر نہیں گولا جا شہل کے بات کسی بات کسی بات کسی بات کسی